پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مختلف مقامات پر دورایا ہے اور جو ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر جو ہے فورٹی سکس یعنی چھالیس ہیں اور عدد مفرد جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ ایک ہے عدد مفرد ایک ہے تو بڑا جی وہ غریب نام ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک وطالعہ کی خاص محبت اور دوستی اور اس کی سرپرستی اور نگابانی کا ایک عجیب تصور ہے اس لئے ولی اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست کے تمام مفادات کا تحفظ بھی کرتا ہے اور دلی محبت کے ساتھ اس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس دوست کی حمایت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ شان اللہ تبارک وطالعہ کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ بغیر کسی مفاد کے اپنے دوستوں کے مفادات کا محافظ ہوتا ہے حالانکہ دنیا میں کوئی بھی دوست جیسا بھی ہو وہ دوست کے مفادات کو محافظ کسی نہ کسی درجہ میں اپنے مفاد کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے یہ جب اپنے دوستوں اور چانے والوں کو کی جب مدد کرتا تو خالص انہی کی خاطر کرتا ہے بے لاؤس کرتا ہے اور یہ شان جو ہے اللہ کو حاصل ہے اسے اللہ کا نام الولیو ہے اور بڑے عجیب و غریب اس نام کی برکات ہیں سب سے بڑی برکت ہے کہ اگر یہ بندہ دنیا کی نظر میں محبوب ہونا چاہتا ہے کہ ہر بندے کی نظر میں مجھے ایک ایسی محبوبیت حاصل ہو جائے ہر آدمی مجھ سے محبت کرے تو اس کا کسرت سے ورد کرنا چاہیے یا ولیو یا ولیو کسرت سے جب بھی موقع ملے اس کا ورد کرتا رہے تو یا ولیو کا کم از کم دن رات میں تین ہزار مرتبہ تو اس کا ورد ہو جائے کیونکہ کسرت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو بس اوقات بندہ کنفیوز ہو کر دیا کتنی کریں تو اس لئے تین ہزار تری تھاؤزنڈ تو کم سے کم کرے اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کرے تو بھی کر سکتا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم ہی پڑے تو یا ولیو پڑھ کے جو اپنے پر دم کر لے یا اپنے کام کاج پہ نکلا ہے مسلسل اس کا ورد رکھے تو جو اس پہ نگاہ ڈالے گا اس کا محبوب ہو جائے گا اور ظہر ہے کہ وہ اس کے حق میں اس کی مفاد میں کام کرے گا اور دوسرا اس کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جاؤ ویلہ تو معرفت کے دروازے کھل جائے تو اس نام میں بڑی تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود الولیوں کا جو عدد فورٹی سکس اس فورٹی سکس کو آٹھ مرتبہ جو ہے ملٹی پلائی کر لے تو جتنا عدد آجائے اس کا ویرد کرے کسی ایک نماز کے بعد یہ پڑھ کے یہ اپنے اوپر دم کرے اور تو سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے اور اللہ سے اللہ کی ولایت و معرفت مانگے یہ نصیب ہوتا ہے نوے دن پابندی سے کرے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خاص ذوق ولایت و محبت کا تا کر دیں گے اور ایک اس کا فیض ہے کہ انسان اشیاء کے حقائق چاہتا ہے کوئی بات ہے کوئی چیز اس کی کیا حقائق ہے اس کے پیچھے اس کے راز اور اثرار کیا یہ اس پہ کھلیں اس کے لیے اس میں بڑا زبردست تاثیر ہے کہ یہ نام جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے نکال لے اور پھر اس کو جو ہے آٹھ مرتبہ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو جتنا عدد نکلے اتنا ویرد کرنا ہے تو کسی تنہائی کے موقع پہ بیٹھ کے یہ ویرد کرے گا اور جو ہے اللہ سے دعا کرے گا کہ اشیاء کے حقائق مجھ پہ کھلیں آسمانوں کو بلند کیوں بنایا زمین کو وسیع کیوں کر دیا یہ درختوں کی سلسلے پہاڑوں کی یہ سلسلے کیوں قائم کی یہ ظاہرہ اشیاء ہیں ان کے حقائق پیچھے کیا ہیں وہ ظاہرہ کی ولایت و معرفت کا ایک مقام ہے تو انسان اگر یہ کرے تو نائنٹی ٹو ڈیز کی نیسے عمل کرے انشاءاللہ اس کو اشیاء کے حقائق کے ساتھ کوئی بات کرے گا اس بات کی تہہ اور حقیقت تک بھی پہنچے گا اللہ اس کی رہنمائی کریں گے یہ اس میں کمال اور ایک کمال یہ ہے کہ کوئی مشکل پیش آگی کوئی ایسی مہم ہے کہ حلی نہیں ہو رہی تو شب جمعہ میں جمعہ کی رات میں جو ہے یہ دو رکعت نمازی حاجت پڑے اگر خواتین ہیں اور نماز پڑھنے کے ایام نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں نماز نہ پڑے وضو کر کے قبل اور بیٹھ جائیں اور ایک ہزار مرتبہ اس کا وید کریں یا ولیو یا ولیو یا الولیو دونوں طرف پڑھنا جائز ہے ہزار مرتبہ پڑھیں اول آخی گیارہ مرتبہ دودھ عبراہیمی اور پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور اس مشکل سے نجات کی دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اگلے شب جمعہ سے پہلے ہی اس مشکل سے انسان کو نکالیں گے اس میں زبر لیکن اگر اگلے جمعہ تک نہ ہو تو اگلی شب جمعہ پڑھیں اس طرح سات شب جمعہ یہ جو کر لے گا انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے عجیب و غریب اس کی تاثیر ہے اور اس کے علاوہ اگر میاں بیوی میں آپس میں موافقت نہیں ہو رہی بن نہیں رہی دونوں جھگڑتے ہیں اور دونوں چاہتے بھی ہیں کہ ہماری آپس میں بن جائے ایک تو ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہے تو ایک دوسرے بیداروں کے طلاق ہی دینا چاہتے ہیں یا بیوی خلائے کے چکر میں لیکن چاہتے بھی کٹھا رہنے ہیں اور ایک بن بھی نہیں رہی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں جو پانی پیتے ہیں اس پہ یہ یا ولیو یا ولیو جو ہے وہ دونوں اپنے ناموں کے عدد کو جمع کریں ٹوٹل کتنے عدد بن کے اتنی مرتبہ پڑھ کے گھر کے کھانے پینے پہ دم کریں اور دونوں کھائے وہ سیون ڈیز اگر کریں پابندی سے تو سات دن میں انشاءاللہ آپ اس پہ محبت و الفت پیدا ہو جائے گی اس پہ تاثیر ہے اور ایک اس پہ تاثیر ہے کہ اگر شوہر کوئی بیوی کے عادات پسند نہیں ہے یا بیوی کو شوہر کی بعض خاصلتیں پسند رہی ہیں اور چاہتی کہ اس کی یہ عادت ہے اس کی درست ہو جائے ملت ہے شوہر یہ گیمبلنگ بہت کرتا ہے جوہا کھانے میں پیسے اڑا جیتا ہے اب اس کو ایسی لط لگ گئی ہے بیوی پریشان ہے اس کی عادت چھوڑ جائے یا بیوی کوئی ایسی عادت ہے چغلی کھانے کی یا ایدوں سے ادھر باتیں لگانے کی اور میاں پریشان ہوتا ہے کہ خاندان میں بیزتی ہوتی ہے تو وہ چاہتی اس کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسی وہ شوہر یا بیوی سامنے آئے تو یا ولیو یا ولیو کے ورد کرنا شروع کر دیں اس کو دیکھتے اس کا ورد شروع کر دیں کم سے کم نو مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں پھر زیرک کے سامنے آئے تو باتچیت کرنی پڑے گی تو منقطع ہو جائے تو نو مرتبہ تو یا ولیو یا ولیو یا ولیو ایسا پڑھ لیں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد جب پھر اپنی سلام دعا میں لگ جائے تو یہ شروع کر دیں فورٹی ون ڈیز پابندی سے کہیں انشاءاللہ وہ جو بری خسرت سامنے والے میں ہے وہ آٹومیٹیکلی اللہ تبارک وطا اس کو اچھی خسرت میں بدل دیں گے جو وہ پڑھنے والا چاہتا ہے بہت خوب اور یہ اپنی اولادوں پر بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی شخص گرہ کیا جا سکتا ہے لیکن میاں بیوی کے لیے خاص طور پر اس کے اندر بڑی تحصیر ہے یہ اس کے اندر اور اس کے علاوہ صاحب اولاد اولاد میں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے کوئی اب چاہتا ہے کہ بیٹا ہو اس کا طریقہ ہے کہ جب بیوی کے پاس جانے کا ارادہ ہو اس سے پہلے فورٹی ون ٹائم یا ولیوں کا ورد کریں یا ولیوں کا ورد کریں اول آخر تین مرد درد ابراہیمی پڑھے پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اس کے بعد جا وہ مقاربت کرے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیٹا تا فرمائیں گے یہ اس کی تاثیر اور خواب میں اگر دیکھا الولیوں لکھا پڑا اس کا مطلب اللہ تبارک وطالعہ اس کو ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں گے اگر کسی گمرہی میں کسی کنفیجن میں مبتلا ہے اس سے نکال کے اس کو ہدایت تاماتہ فرما دیں گے سبحان اللہ حضرت میری سمجھ میں جو بات آئی شروع میں وہ یہ کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ولی اللہ کا جو لقب ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں اتنی اس میں اتنی باتیں آپ نے ابھی بتائیں اتنی اچھائیاں اور آپ نے بتایا کہ تین ہزار دفعہ دن میں پڑھتے رہو تو اس کے لئے میں یہ سوال کروں گا کہ اگر ایک دفعہ شروع میں صبح درور شریف پڑھ کے یہ شروع کر دیا پڑھنا اور کام کاج میں بھی لگ گئے تو مطلب پھر بیچ میں منخطہ ہوا پھر شروع کر دیا تو کیا یہ ایسے تین ہزار مکمل کر لیں اور پھر درور شریف پڑھ کے اس کو کلوز کر لیں بلکو صحیح ایسا کیا جاتا ایک تو یہ سوال آگیا دوسرا یہ سوال آگیا کہ میاں بیوی کے معاملے میں اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کو یہ بات بتا دیں کہ ہم آپ کے لئے یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے لئے شاید یہ پڑھیں جو بھی پڑھنا چاہیں تو ایک دوسرے سے بتائی دیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مطلب جیسے آمنہ سامنا ہوتا ہے تو نو دفعہ پڑھنے کے لئے نو سیکنڈ کا وقفہ چاہیے بیفور بی سپیک تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو بے لوس ولایت و معرفت اور مفادات کا محافظ ہمارا اللہ جو ہے بے لوس تو اس اگر یا ولیوں کا اگر ہم ور جو ہے اس کو ہم باندھ لیں اپنے ساتھ زندگی کے ساتھ تو یہ تو آسانیہ ہی اور آسانیہ اچھا ہی ہیں اچھا ہی ہیں نو کاسٹ اور آل دی بینیفٹس جو آپ نے آج بیان کر دیئے بغیر کسی مسئلے کے پانچ سات منٹ میں آپ نے وہ بات بتا دی جس سے کہ ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے یہ جو کلپ ہے آپ کا اس کو دوبارہ بار بار چلا کے سنیں اور اس کو سمجھیں اور اپنے حساب سے استعمال کریں جو مسائل ہیں آپ کی زندگی میں اس کو سامنے رکھے اس کا حل کریں اور مقبولیت حاصل کرنے کا شوق کس کو نہیں ہے بہت خوبصورت thank you so very much for updating us on such a beautiful name